حرف حرف حقیقت واصف علی واصف ہمارے آج کے مضمون کا عنوان ہے سنگتیں خیال ایک ایسا پرندہ ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے آ سکتا ہے جب آنے پہ آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے اور جب نہ آنا چاہے اسے لاک بلاو نہیں آتا قطل نہیں اگر انسان اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو ساتھ ساتھ بیان کرنا شروع کرے تو ایک عجیب سلسلہ چل نکلے گا خیال میں خیال آتا چلا جائے گا اور بیان سے بیان ہوتا رہے گا نہ اس کی انتہا نہ اس کی حد کبھی کبھی تو خیال میں خیال یوں ہوتا ہے جیسے خواب میں خواب دیکھنا ہم سب خواب میں ہی خواب دیکھتے ہیں یہ زندگی خود ایک خواب ہے اور اس میں ہمارے عزائم اور منصوبے اور ارادے سب خواب ہیں پورے ہو جائیں تو بھی خواب ادھورے رہ جائیں تو بھی خواب خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں نہ پورے کیے جا سکتے ہیں بس دیکھے جا سکتے ہیں کبھی کبھی بیان بھی کیا جا سکتے ہیں بس ایسے ہی ایک بار اتفاق ہوا ایک لمحے کے لیے خیال آیا اور خیال چلا گیا لیکن اس ایک لمحے میں زمانے بدل گئے تصورات تبدیل ہو گئے دیکھتا ہوں یہ ممکن ہے سوچتا ہی ہوں کہ قیامت شروع ہے آہستہ آہستہ آتی شلی جاتی ہے دھماکے کڑک گرج چمک چنگھار اور زلزلے اور پھر ایک ایک کر کے رخصت ہوتے رہے سب گرد و پیش کے انسان اپنے بیگانے قریبی اور دور کے لوگ چلتے گئے نہ واپس آنے والی منزلوں کی طرف مجھے خواب میں ہی یا ممکن ہے خیال میں ہی خوشی بھی ہوئی کہ میں زندہ ہوں میں محسوس کر سکتا تھا کہ میں زندہ ہوں میں چھو سکتا تھا میں چھوا جا سکتا تھا تیزی سے ہر طرف آنے والی موت کے درمیان میں زندہ تھا میں خوش تھا کہ مجھے موت نہیں آئی عمل جاری رہا حتیٰ کہ ہنگامہ قیامت ختم ہو گیا اور پھر سکوت ہی سکوت مکمل سنناٹا نہ کوئی راز رہا نہ مہرم راز میں اکیلا مجبور اور فانی انسان واحد حسرت اور کوئی میرے جیسا نہ تھا اب خوشی نہیں تھی غم تھا خوف تھا بلکہ ایک شدید کرب تھا کہ اے میرے خدا یہ زندگی زندگی نہیں میں اس حالت میں بھی سوچ رہا تھا خیال تھا کہ آتا ہی جلا جا رہا تھا غور کے بعد معلوم ہوا نکتہ کھلا کہ مرنے والے تو خدا جانے کہاں گئے دراصل زندہ رہنے والا واحد انسان ہی مر گیا میں میرے جیسوں کے بغیر کیا ہوں ایسی زندگی جو کسی اور زی جان کے بغیر ہو کیا زندگی ہے نہ کوئی آواز نہ کوئی صورت بس تنہائی اور سکوت مرگ میں نے محسوس کیا میں میں نہیں رہا میں کہیں سے ٹوٹ گیا ہوں کہیں سے کٹ گیا ہوں کہیں سے گر گیا ہوں اپنوں میں تھا خواب گانوں میں تھا میں میں تھا اب میں میں نہیں ہوں بس میں سوچتا چلا گیا میں بظاہر ایک اکائی ہوں لیکن میں ہی دور تک پھیلا ہوا سلسلہ ہوں میرے لئے یہ خوشی کی بات نہیں کہ سب ختم ہو جائیں اور میں ہی زندہ رہوں یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے یہ اپنی تباہی کی ایک داستان ہے کہ سب تباہ ہو جائیں یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی بھی نہ ہو تلاش مر جائے تو متلاشی مر جاتا ہے دشمن بھی مر گیا دوست بھی مر گئے تو ہم ہی مر گئے بزرگ مر گئے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اولاد رخصت ہو گئی ہم فریاد بن گئے واحد فریاد نہ کوئی ہمدرد نہ داد نہ دادخوا ہم غم بن گئے غم خار بغیر نہ ختم ہونے والا غم یہ زمانہ میری زیافت ہے دور تک پھیلا ہوا سلسلہ میرا ہی سلسلہ ہے میں جہاں ہوں وہاں بھی ہوں اور میں جہاں نہیں ہوں وہاں بھی میں ہوں یہ دنیا میری ہی تکمیل کا سلسلہ ہے یہی ہے میری ماضی کی خان کا اور یہی ہے میرے مستقبل کا مقبرہ اس دنیا میں سب لوگوں کی موجودگی میں مجھ پر کئی زمانے بیٹھ چکے ہیں ایک ایک لمحے میں مجھ پر صدیاں گزر گئیں کتنے جگ بیٹھ گئے مجھے جو کچھ ملا سب کے دم سے ملا سب ہیں تو ہم ہیں میری آج کی دعاؤں کے الفاظ کسی اور کی زبان سے ادا ہوتے ہوتے میرے پاس آئے ہیں میری آج کی سوچ بھی کتنے ذہان کا سفر کرتی کرتی مجھ تک آئی ہے سب سلامت رہیں تو میں سلامت ہوں وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو وہ دوزخ سے بتر ہے جنت سب کی خوشی کا نام ہے سب کی آفیت کا نام ہے میں جس چیز کو کہتا ہوں وہ شاید میں نہیں میں اپنے علاوہ بہت سی چیزوں کا نام ہے سچ پوچھو تو جنت میری آفیت کا نام ہے احباب میری تکمیل کا اور دشمن بھی میرے ہی عزائم کا یہ سب نام ہیں میرے ہی مختلف روپ ہیں اور کعبہ بھی اپنے ہی دل کا نام ہے عبادت اپنی پیشانی کا نام ہے یہی پیشانی جھکتی ہے تو انسان ساجد ہو جاتا ہے اپنی جبینِ نیاز ہی سجدوں سے سرفراز ہوتی رہتی ہے قرطِ کلامِ الٰہی کے لیے بھی انسان ہی کی زبان درکار ہے اور سننے کے لیے انسان کے کان کی ضرورت ہے اور خشیت اللہ کے لیے انسانی دل کا ہونا لازمی ہے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرا ہونا نہ ہو سفر میرے دم سے قیام میرے دم سے حج میرے ہی دم سے دعا کے لیے انسانی ہاتھ کا رکھنا ضروری ہے اللہ انسان سے معنوس ہے اور انسان اللہ کا محتاج ہے زندگی کے سب ہنگاں میں سب رانائیاں سب سلسلے سب حجوم سب تنہائیاں سارے غم اور ساری خوشیاں میرے ہی لیے ہیں اندازہ کیجئے علیہ السب میری میز پر ایک رنگ برنگے سجے سجائے اخوار کی خاطر دنیا کتنے حادثات سے گزر جاتی ہے سچ جھوٹ مل کر میرے پاس آ جاتا ہے یوں میری مصروفیت کا احتمام ہوتا ہے فون آتے ہیں فون جاتے ہیں اور پھر بل میرے ہی نام میرے ہی لیے میری قوائیاں ختم ہوتی ہیں اور شروع ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ میں اور میرا حاصل ختم ہو جاتے ہیں لیکن نہیں میں اپنے وجود سے نکل کر اپنے اہباب کے دل میں جابستہ ہوں وہ جو میرے دل میں ہوتے ہیں میں ان کے دل میں رہتا ہوں اور یوں میں ہمیشہ رہتا ہوں میرے دوست رہتے ہیں میں رہتا ہوں میری کتابیں رہتی ہیں میں رہتا ہوں جب تک میرے تذکرے ہیں میں ہوں اور میرے تذکرے کبھی ختم نہیں ہوتے یجیب بات کہ ہمیشہ رہنے والی کتاب میں ان کے تذکرے بھی ہیں جو ہمیشہ نہیں رہے یہ کیسے ہے جب تک زندہ کتاب ہے وہ زندہ ہیں اور زندہ کتاب ہمیشہ ہی زندہ ہے مارنے والوں نے مرنے والوں کو ذکر میں زندہ رکھا اور مارنے والے نے مر جانے والوں کو قربانی دینے والوں کو مردہ کہلانے سے بجائے رکھا حکم ہوا کہ میری راہ میں مرنے والوں کو کوئی مرا ہوا نہ کہے کیونکہ وہ تو زندہ ہیں بس انسانوں کو شعور ہی نہیں ہے ان شہدہ کو اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے بس شان والے کی شان ہے جو چاہے کرے مالک ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اسی کوکب کتابانی سے اس کا جہاں روشن ہے انسان کا ہونا بہت ضروری تھا اور انسان کے دیس میں اپنے قدم بہت ہی ضروری تھے شہر آباد کیے گئے صدیوں سے تضعین گلستان ہوتی رہی اور آخر اس گلشن ہستی میں اپنی آمد ضروری تھی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والے پھولوں کو ہمارے دم سے قرار ملا کہ ہم ان کو دیکھ دیکھ کر مست ہو گئے کیا بات ہے باغ میں پھول اور پھولوں میں باغ آنکھوں میں جلوے اور جلووں میں آنکھیں خوشبو میں رنگ اور رنگ میں خوشبو ہر چیز ہر دوسرے شئے کے خیال میں محف محف کرنے والا اور محف ہونے والا سب بے کی محویت کا حصہ ہیں میں وصول بھی کرتا ہوں اور مہیں ارسال بھی کرتا ہوں چہرے بھی میرے ہیں اور آنکھیں بھی میری ہیں میرے ہی خیال کی زد میں ہیں سب فاصلے سب دوریاں پاس ہی رہتی ہیں بس ایک نگاہ کی بات ہے اتفاقا ہی اٹھ گئی تو وقت بدل جائے گا انقلابات بپا ہو جائیں گے جو نہیں ہے ہو جائے گا اور جو ہے نہیں رہے گا حاضر غیب ہو جائے گا اور غیب حاضر ناممکنات کو ممکنات بنانے والی نگاہ کسی وقت بھی اٹھ سکتی ہے اور پھر حجابات اٹھ جائیں گے سکوت سے کلام کا پہلو نکل آئے گا صدیان سمٹنا شروع ہو جائیں گی اور لمحے پھیلنے شروع ہو جائیں گے بطون سے ظہور کا سفر ایک نگاہ کا سفر ہے ظلمات سے نور کا سفر ایک نگاہ کا سفر ہے بیگانے کو اپنا بننے کے لیے صرف ایک نظر کافی ہے جان لینے کے ارادے سے آنے والا جان نسار کرنے لگا یہی یہ اجازے نگاہ ہے اپنا مقدر بس وہی نگاہ ہے ورنہ دامن عمل تو خالی ہے میرے لیے چشم رحمت کشا ہوتی ہے میرے لیے عبادات بنتی ہے اور میرے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے گئے میرے لیے وہ دل بنایا گیا جس میں اس کا سودا ہے وہ دل جو کرش میں تلاش کرتا ہے دل بری کے جو سر دل بری سے آشنائی کا دم برتا ہے یہ اپنا ہی تو دل ہے جو ناکام ہو تب بھی برے وقت میں کام آتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں وقت کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں جہاں دور کا جلوہ پاس نظر آتا ہے اسی دل کو عرش اللہ کہا گیا ہے اسی سے منزلیں تیہ ہوتی ہیں یہی دل بارگاہ سمدیت میں قبول کراتا ہے اسی دل کی بدولت زمین پر سجدہ ہو تو آسمان سے منظوری آتی ہے سب جلوے اسی کے ہیں سب رانائیاں اسی کی ہیں سب نغمیں اسی کے ہیں سب آلاپ اسی کے ہیں سب کرش میں اسی کے ہیں سب فریادیں اسی کی اور سب قبولیت اسی کی دل سلامت ہے تو سب سلامت نہیں تو کچھ بھی نہیں میں کب سے ہوں اس جہانِ اجنبی میں کس کے لئے ہوں اور کب تک ہوں میں کس کے انتظار میں ہوں کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی میرا کوئی کردار تھا کیا یہ سب فریادیں جدائی کے قصے ہیں کیا یہ داستان داستان فراق ہے کیا یہ لباس بدلنے کے بعد ہم اپنے اصل سے ملنے والے ہیں کیا اسے بھی انتظار ہے کیا یہ سب یک طرفہ ہے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ بڑا گہرہ راز ہے میری خوشی کسی اور کے خوش رہنے سے ہے اور کوئی شیخ ختم ہوتی ہے تو میرا غم بنتا ہے مرتا وہ ہے اور روتا میں ہوں بیمار وہ ہوتا ہے پریشان میں ہوتا ہوں مفلس وہ ہوتا ہے سخی میں بنا دیا جاتا ہوں وہ شادی کرے میں بارات بن جاتا ہوں وہ سفر پر جانے لگے میں الودا کرتا ہوں وہ آخری سفر پر چلا جائے میں ماتم کرنے میں سوگوار ہو جاتا ہوں میں بدلتا رہتا ہوں لیکن میں قائم رہتا ہوں کیا تبدیل ہوتے رہنا ہی میرا کردار ہے کیا میں اپنا نصیب ہوں کیا میں کسی اور کا نصیب ہوں کیا میں خوش نصیب ہوں کیا میں بدنصیب ہوں میں بہرحال اپنے نصیب پر خوش ہوں میں اپنے حال پر راضی ہوں میرا مستقبل مجھے راضی رکھے گا جو آج خوش نصیب ہے وہ کل بھی خوش نصیب ہوگا دوستی سلامت رہے تو زمانہ سلامت رہتا ہے دنیا بہتر ہو تو آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے ہر شئے کا ہونا ہی بہتر ہے ستم کے زمانے ہوں تو لذت ستم کو قائم رکھو کرم کے زمانے ہوں تو بھی آنکھ کو خوشک نہ ہونے دو تار آنکھ ہی زمانت ہے بخشش کی آنکھ میں موتی ہوں تو دامن گوھر مراد ہوتا ہے اور اگر آنکھ خوشک ہو تو دامن مراد خالی ہوگا بس یہی راز ہے کہ میں اور میرا گرد و پیش اس لیے متعلق ہیں کہ میری آنکھ میں نمی رہے اور یہی آنسو مجھے وابستہ رکھتے ہیں اپنے آپ سے اپنے ماحول سے اپنے ماضی سے اپنے مستقبل سے اپنے اصل سے اپنے محبوب سے اپنے مقام سے اپنے مالک و معبود سے خدایہ میری یہ تمنا ضرور پوری فرمانا کہ میرے آنسو خوشک نہ ہوں اور میرے آنسو رائے گانہ ہوں ان کتروں میں کئی کلزم پنہ ہیں یہ آنسو اہدِ گزشتہ کی نجات ہو سکتے ہیں اور انہی کے دن سے اہدِ آئندہ سب کے لیے ہر ایک کے لیے بد اور نیک کے لیے باعث سے رحمت ہو سکتا ہے خدایہ یہ عرض ہے کہ میں سلامت رہوں اور سب کی سلامتی کے ساتھ کیونکہ میرا ہونا دراصل میرے وابستگان کا ہونا ہے جنت میں ہونا سب کے ساتھ ہونا چاہیے جنت ہے ہی بس وہی مقام جہاں کوئی بری خبر نہ آئے کوئی یہ نہ بتائے کہ فلان عزیز دوزخ میں چلا گیا خدایہ اپنے ماننے والوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو سب کو معاف فرما امتِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما میرے مولا سب سب کے ساتھ سلامت رہیں یہاں بھی مل کر وہاں بھی مل کر زندگی سب کی زندگی ہے اور جنت سب کی جنت ہے یہی پیغام دے گیا وہ ایک لمحہ جو آیا اور اس کے آتے ہی زمانے بدل گئے سب سلامت تو ہم سب سلامت ابھی آپ مضمون سن رہے تھے سنگتیں جو واصف علی وآلہ وسلم کی کتاب حرف حرف حقیقت سے لیا گیا ازر نیاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی